زیاءالحق کی باقیات ہے زیاءالحق کے بھائی صاحب جس کا لاو منسٹر جو ہے لاو منسٹر پتہ ہے آپ کو بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے یہ آدم نظیر سارت بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے یہاں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے بلاول چیئرمن کے سامنے پیش ہوا ہے زیاءالحق کی باقیات ہے میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں زیاءالحق کی باقیات ہے زیاءالحق کے بھائی صاحب جس کا لاو منسٹر جو ہے لاو منسٹر پتہ ہے آپ کو بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے یہ آزم نظیر سارت بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے یہاں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے بلاول چیئرمن کے سامنے پیش ہوا ہے میں تو کم از کم نہیں تصور کر سکتا لیکن اگر وہ ماں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور خود محترم آسف علی زرداری صاحب اپنی بی بی کے قاتلوں کو ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں وکیلوں کے تو میں اس میں کیا جواب دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مبترم عمران خان صاحب کی جانب سے ہم نے ایک پٹیشن موو کی ہوئی تھی اور وہ مسٹر جسٹس آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر نکوی صاحب اور جناب میڈم مسارت ہلالی صاحب کی بینچ میں ان کا کیس لگا ہوا تھا جس میں ہم نے جو ان کے خلاف عمران خان کے خلاف جو کوئٹا میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو پرچہ درج ہوئی ہے جو رزاک شر کے قتل کی نسبت سے ان پر ایانت کا الزام لگایا گیا ہے وہ اس کی ہم نے تنسیخ اکواشمنٹ کی ہم نے نالش کر رکھی تھی اور جو عدالت آلیہ بلوچستان کے فیصلے کے خلاف ہم نے یہاں پٹیشن کی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب لگی تھی درخواست تو ایک تو محترم عمران خان صاحب کا حکم ہوا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر تشریف لائیں اور دوسرا سرکار کی جانب سے یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیری سے اطلاع ملی ہے اور ہم اس کا کنسائی سٹیٹمنٹ اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آج انسپیکٹر جنرل پولیس کی جانب سے بھی جواب دے دیا گیا تھا لیکن مدعی کے جانب سے جو ان کا بیٹا ہے رضاک شہر صاحب کا ان کی جانب سے امان اللہ کنرانی جو وکیل ہیں انہوں نے درخواست التباہ کی دے رکھی تھی اور انہوں نے اس درخواست میں لکھا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوں لہذا اس کیس کو ملتبی کیا جائے تو جائے سے ہم تو تیار تھے اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہو جب کیس میں کچھ بھی نہ ہو اور دھکے سے کسی شخص کا نام ایف ای آر میں دائر کر دیا گیا ہو اور ایانت کا کوئی انصر اس میں سے مترشے ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ دفعہ ایک سو نو انہوں کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ضروریات ہیں وہ دفعہ ایک سو سات تازیرات پاکستان میں مندرج کی گئی ہیں وہ تینوں شرائط میں سے ایک بھی عمران خان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور اس میں تاجب کی بات ہے کہ ان کی رضاق شرکی بیوہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میرے سکوتر یعنی پیشلی بیوی کے جو ہے بیٹے نے اور اس کے بھائی نے قتل کیا ہے اور ان کے فیملی میں پانچ قتل ہو چکے ہیں رضاق شرک کے اور انہوں نے اس ہائی کورٹ سے جہاں ان کے زیادہ پروفیشن یعنی بقالت کرتے تھے اس ہائی کورٹ سے انہوں نے درخواست دے کر کہ میری زندگی کو خطرہ ہے چونکہ میری قتل کی دشمنیاں ہیں اپنی فیملی میں اس لیے انہوں نے تمام کیسز اپنے کوئٹہ میں منتقل کروا لیے تھے سو ایسی صورت میں جبکہ عمران خان تو ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے رضاق شر صاحب کو کبھی ملا بھی نہیں ہے کوئی جواز کوئی دکھ بھی نہیں بنتا تھا ان کا نام لینے کا لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی قتل ہوا اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی کہ اتا تارڈ پی ایس ٹو پی ایم نے سارے چینلز پر میڈیا پر آ کر اور یہ فتوہ دے دیا کہ یہ قتل عمران خان نے کیا ہے اور اسی کے بعد جو ہے ایف آئی آر انہی کے خلاف درج ہوئی تو اگر پرائیم منسٹر کیونکہ پی ایس ٹو پی ایم ہے پرائیم منسٹر کا اتا تارڈ تو اس کا مطلب ہے پرائیم منسٹر اور پاکستان ٹی وی پر سارے چینلز پر آ کر اور عمران خان کو قاتل ٹھہرا رہا ہے ایسے میں اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی آپ سمجھ لیں کہ کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور جو تفصیش میں آیا ہے آئی جی نے دیا ہے اس نے کہا تیمہ بیان اس نے لکھوایا ہے متوفی کے بیٹے نے اور تین اشخاص کو جس میں ان کا ایک شر بھی شامل ہے تین اشخاص کو اس نے قاتل ٹھہرایا ہے نامزد کیا ہے اپنے تیمہ بیان میں ایف آئی آر کے بعد جو بیان اس نے دیا ہے اور ان میں سے انہوں نے کہا ایک کو بلایا ہے جو گناہگار ثابت نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیا ہے اور دو باقی جو اشخاص ہیں مشتبے کہلے میں مشتبے ہی کہوں گا کیونکہ ان کو اس نے نام لیا ہے کہ یہ قاتل ہو تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ روپوش ہیں ابھی یہ شامل تفصیش نہیں ہو رہے تو ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے ہوم سیکٹری کی جانب سے جی آئی ٹی ساتھ رکنی بنا دی گئی ہے جس میں آئی ایس آئی ہیں جس میں آئی بی ہیں جس میں پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں اور ایس ایچو جو ہے آخر میں ساتھویں نمبر پر وہ ہے اب اس تفصیشی کی کیا ایسیت ہے جس میں اتنے سینئر لوگ موجود ہوں گے اور پھر ایجنسیز کے لوگ بھی موجود ہیں ان کے تابع کیا تفصیش ہوگی زیاال حق کی باقیات ہے نون لیگ میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ زیاال حق کی باقیات ہے زیاال حق کے بھائی صاحب جس کا لاو منسٹر جو ہے لاو منسٹر پتہ ہے آپ کو بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے یہ آزم نظیر سارت بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے ہے یہاں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے بلاول چیئرمن کے سامنے پیش ہوا ہے میں تو کم از کم نہیں تصور کر سکتا لیکن اگر وہ ماں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور خود محترم آسف علی زرداری صاحب اپنی بی بی کے قاتلوں کو ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں وکیلوں کے تو میں اس میں کیا جواب دے سکتا ہوں